جب سے ماروتی سوزوکی جمنی ٹیسٹ ڈرائیو کر کے آئے ہوں دھیر سارے سوال آ رہے ہیں اس جمنی کے بارے میں اور سوال تو اور زیادہ بڑھا گئے جب ماروتی سوزوکی کے ہینڈلز پر شاید آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں جہاں پر جمنی جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے کافی بڑا سا جمپ لے رہی ہے اور اس ویڈیو کے بعد سوال اور زیادہ بڑھا گئے کہ کیسی ہے نئی ماروتی سوزوکی جمنی اور وہاں ٹیسٹ ڈرائیو پر ہم نے کیا کیا اور یہ جو سوال آ رہے تھے وہ ہمارے ان دوستوں سے بھی آ رہے تھے جو میرے ورچول دوست ہیں ورچولی جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ٹائمز رائیو سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے ریل لائف جو دوست ہیں وہ بھی پوچھ رہے تھے تو اس میں سے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دیا جائے جس میں ان دونوں سوالوں کے دنویں ایک سوال کا جواب میں ضرور دے سکتا ہوں کیا 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 اس ٹیسٹ ڈرائیو کے اوپر کیسی ہے ماروتی سوزوکی جمنی اس سوال کے جواب کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ہماری جو پوری ای ٹو زیٹ جو ریویو آنے والی ہے لمبی سٹوری ہے اور اسے ہم فیلال ایڈٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو ہم بتائیں گے سب کچھ جو جو اس ڈرائیو کے دوران ہم نے ایکسپیرینس کیا گوڑ بیٹ اگلی جو بھی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا آف روڈنگ ایکسپیرینس میں دراصل وہاں پر ہم نے کیا کیا دیکھا کیا کیا سٹیجز تھے یہاں چھے سٹیجز تھے اس ٹیسٹ ڈرائیو کے سیکنس میں جہاں پر آف روڈنگ کو الگ الگ طریقے سے ہم نے ایکسپیرینس کیا ان کےس آپ پہلی بار اس ویڈیو کو یا ہمارے چینل کے اوپر آئے ہیں تو آپ سب کو بتائیں کہ میرے نام کرانتی سمبھاؤ ہے اور آپ ٹائنگ سرائیو دیکھ رہے ہیں اور فیلال اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں مارتی سوزوکی جبنی کے آف روڈ ایکسپیرینس کی آمتار و آف روڈر جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں آپ سنتے ہوں گے اپروچ آنگل، دپارچر آنگل، بریک آنگل ان سب ہی جو ٹیکنیکل آسپیکٹس ہے اس کو جانچنے کے لیے گراؤنڈ کلیرینس کو جانچنے کے لیے اور سسپینشن کو جانچنے کے لیے الگ الگ سٹیجز مارتی سوزوکی نے اس پار اس جمینی کے ٹائز رائیو ایکسپیرینس کے دوران بنایا تھا یہ جو جگہ تھی وہ دیرادون کے پاس ہی ریور بیڈ کو چنا گیا تھا نیچرل ٹیرین تھا اس میں سے کچھ سیکشنز تھے جہاں پر ہم نے اسے ایکسپیرینس کیا تو ایک سیکشنز تھا جہاں پر جمینی کو لے کر ہمیں تھوڑے پتریلے راستوں سے نیرو راستوں سے نکال کر لے کے جانا تھا اور ہلکی سے ڈھلان جو یا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نالا تھا سکھا نالا جہاں پر ہمیں گاڑی کو اتارنا تھا لیفٹ ٹوئن کر کے اور پھر اچانک سے اس نالے کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے بڑے بڑے پک تھر سے یہ کار گزر دیا ہے پہلا سیکوئنس تو ہمارا وہ تھا اس کے علاوہ پانی میں جا کر جو وارٹ ویڈنگ کپیسٹی ہوتی ہے آف روڈنگ گاڑیوں کی وہ بھی ٹیسٹ کرانا تھا مارکی سوزوگی کو تو ادھر سے گزار کر پھر ہم لوگ ایک اور ٹیرین کی اوپر گئے جہاں پر کار اچانک بہت ہی اونچے ستہ سے نیچے اترتی ہے اور جیسا کہ ہم نے اس لئے ویڈیو میں بتایا تھا جو سلپ ڈیفرنشل ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور کیا رول ہوتا ہے اور آف روڈنگ گاڑیوں کا آرٹیکلیشن کس طرح سے ہوتا ہے کس طرح سے دو پہیے بیلنس کرتے ہیں ایک پہیہ نیچے اترتا ہے ایک پہیہ آبا میں رہتا ہے اور دھیرے دھیرے آپ اس گاڑی کو لے کر نیچے اترتے ہیں تو یہ مشکل ٹیرین پر جانے کے لیے گاڑی تیار ہے یا نہیں یہ وہ آسپیکٹس ہم نے چیک کیے اس کے علاوہ کچھ جگہوں کے اوپر ہمارے لیے مکس تھا جہاں پتھر اور پانی دونوں کے ملے ہوئے ٹریک تھے جہاں پر سے ہمیں جمنی کو نکالنا تھا بہت سارے آپ نے انسٹرگرام ریلز ویجولز شورٹس دیکھے ہوں گے جہاں سے ہری رنگ کی یا اس کا نام درستر کائنیٹک ییلو ہے اس جمنی کو آپ نے پانی اڑاتا ہوا یا جسے وہاں پر نام دیا گیا تھا جمنی سویم کر رہی ہے سویم کرنے کے لیے گئی ہے تو اس والے سیکشن میں آپ نے پانی اڑاتا ہوا دیکھا ہوگا تو وہ حصہ تھا جہاں پر ہم نے پانی اور پتھر دونوں ہی علاقوں کی اوپر جمنی کو چلایا اور اور کچھ ایک حصہ ایسے تھے جہاں پر وارٹ ویڈنگ تھوڑی سے زیادہ تھی جہاں پر زیادہ گہرے پانی میں اس کار کو اتارا گیا وہیں کچھ حصہ ایسے تھے جہاں پر کار کو اتار کر جو ریو بیڈ میں ہم سب کو پتا ہے کی چکی یہ ٹریک بنایا نہیں گیا تھا نیچرل تھا وہاں پر آبیسلی بہت سارے حصہ تھوڑے انپرڈکٹیبل ہوں گے پتھر کا سائز اوپر نیچے ہوگا تو وہاں پر اس کی کیسی ہے پانی میں جانے کے باوجود اس کا ٹریکشن کیسا ہے کس پکر کے ساتھ چل رہی ہے کس نے آرام سے جاری ہے کنٹرول سے یا کانفیدن سے جاری ہے یہ سب ہی ہمیں اس حصہ میں دیکھنے کو ملا ہے ایک اور حصہ تھا جہاں پر تھوڑے اونچے کلپ سے گاڑی کو نیچے اترنا تھا کافی شاپ آنگل تھا وہاں پر اور اس حصہ میں ایک طرح سے دکھانا تھا کہ دیسینٹ کنٹرول کس طرح سے کام کرتا ہے کار کا کنٹرول کتنا ہوتا ہے جب آپ تیز جھلان کے اوپر جمنی کو لے کر اتارتے ہیں تو وہ حصہ بھی آپ نے خوب سارے لوگوں کے میڈیا سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر اس ویشل کو دیکھا ہوگا تو یہاں پر جیسا ہم نے بتایا ہے کہ مارٹو سزوکی جمنی جو ڈیڑھ لیٹر انجن کے ساتھ آ رہی ہے اس میں 4 wheel drive کا اوپشن ہے 4 wheel high 4 wheel low کو بھی ہم نے کئی جگہ پر استعمال کیا اور جو طاقت ہے لگ بھگ 130 BHP کی ہے 134 نیوٹی میٹر کے آس پاس کا ٹارک ہے اور یہاں پر اوورال کمپنی نے اوٹو ایکسپو کے ٹائم سے ہی بتایا تھا کہ یہ انتھوسیاست کے لیے بنای جانے والی گاڑی ہے جو ویکنڈ کے اوپر مشکل راستوں کے اوپر جانا پسند کرتے ہیں تو یہاں واقعی اوورال 360 ڈگری اگر ہم دیکھیں تو کیسی ہے وہ اس انتھوسیاست کو ساتوں دن ہفتے کے ساتوں دن ساتھو دن ساتسوائی کرے گی یا نہیں یہ سبھی ہم پرابر ریویو میں آپ کو بتانے والے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا ان سبھی دوستوں کے لیے جو جاننا چاہ رہے تھے یہ دراصل جو اتنے سارے ویڈیوز آ رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آ رہے ہیں وہاں پر معاملہ تھا کیا وہاں ہم نے کیا کیا کس طرح کا ٹریک تیار کیا گیا تھا جمنی ایکسپیرینس کے لیے تو پھر جاتے جاتے بائی بائی ڈرائیو سیفری رائیو سیفری اور ہمارے ریویو کا کیجئے انتظار سیو سو موسیقی